محکمائی صحت کی سکول بند کرنے کی تجویز مسترد، حکومت کا تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ محکمائی صحت نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث سکول کھلے رکھنے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ گیا تھا مزید فیصلے ایم سی او سی اجلاس میں مشابرت سے ہوں گے پنجاب حکومت کرونا کی چوتھی لہر پر کابو پانے کے لیے پورازم وزیرعالہ کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات محرم میں امن و آمان کے لیے انتظامات پر غور اجلاس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹینین جنرل محمد عبدالعزیز جنرل آفیسر کماننگ ٹین ڈیویجن میجر جنرل محمد انیکو رحمان ملک ڈی جی رینجر پنجاب میجر جنرل محمد آمیر مجید اور دیگر شریک کرونا کے بڑھتے کیسز درباروں کے بعد مندر گردوارے بھی بند اکتیس اگست تک اقلیتی برادری کی مذہبی ثقافتی تقریبات پر پابندی آئے شہر میں دو روزہ لاگ ڈاؤن کے باعث ہول سیل ریٹیل ماکیٹس بند انارکلی کی کچھ ماکیٹس میں ٹھیلے لگنے پر پولس موقع پر پہنچ گئی ٹھیلے اٹھا دیئے مول روڈ نیلا گھنبر بانو ماکیٹس میں تمام ماکیٹس بند رہے ویکسین خریداری کے لیے حکومتی اقدامات ٹھیکہ اے جی ایم فارما کو دے دیا گیا کمپنی حکومت کو ڈیڑھ ارب کی ویکسین خرید کر دے گی اے جی فارما نے سائنو ویک کی دس ہزار خوراکیں حکومت کو فراہم کر دی سائنو ویک کی دس لاکھ خوراکیں بھی فراہم کی جائیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اسرد کھوکر کے بھائی مقتول ملک مبشر کھوکر سفر دیخار نماز جنازہ میں ایم پی اے ملک ندیم عباس بارہ تلہ برکی عزمل چیمہ ملک سرفراس کھوکر ملک کرامت کھوکر جمشید اقبال چیمہ چیمن پاکستان بیت المال زہیر کھوکر اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات اہلے علاقہ نے شرکت کی اسرد کھوکر کے گھر اظہار تازیت کے لیے سیاسی شخصیات کی آمد جاری رکن سبائی اسمبلی سیحل ملوک کھوکر تازیت کے لیے کر مبشر کھوکر کا قتل نامزد وزیر اسرد کھوکر کی تقریب حلف برداری ملتوی وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز اسرد کھوکر کو سبائی وزیر نامزد کیا تھا اورینس ٹرین کا کرایہ بڑھانے کی تیاریاں کرایہ کم از کم بھی زیادہ سے زیادہ ستر اوپے کرنے کی تجویر سیکٹری ٹرانسپورٹ نے نئے کرایہ نامی کی سمری وزیر اعلیٰ کو بھیج دی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سامپ نکل آیا ائرپورٹ حملے کی دوڑیں ڈننوں سے مار ڈالا سامپ ائرپورٹ فائر سٹیشن کی کمروں سے نکلا مزید سامپوں کی موجودگی کی اطلاع ملازمین میں خوف و حراس رنوے کے ساتھ سامپ بچو نکلنا معمول بن چکا جشنے آزادی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع گلی گلی ہر جگہ پرچموں کی بہار جھنیاں بیج اور دیگھر آرائشی سامان کی دکانیں سج گئیں بڑے بوڑے اور بچے ہی نہیں خواتین بھی پرجوش عکومت کا نشتر ٹاؤن میں عالمی میار کا سکوش کمپلیکس بنانے کا فیصلہ منصوبے پر چالیس کروڑ روپے لاغت آئے گی کمپلیکس میں پریکٹس کورٹ بھی بنائی جائے گی ریلوے سٹیشن کالونی کے رہائشیوں کی حالت نہ بدل سکی دو مہ سے خراب سیوریس سسٹم بیماریاں پھیلانے لگا کھلے مین ہول حادثات کا سبب بننے لگے داستہ کا متعدد بار شکایات کرنے پر شنوائی نہ ہو سکی شہریوں نے وزیدعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جیلوں میں نئے پنکھے تو نہ لگے اب حکومت نے گرم پانی کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت کا جیلوں میں ہیٹر لگوانے کا حکم نامہ جاری میک مائ جیل نے سنٹرل جیل لاہور میں پچاس سولر گیزر لگانے کے لیے پچتر لاکھ مانگ لیے ایک گیزر میں سینک نو لٹر پانی گرم کرنے اور سٹور کرنے کی صلاحیت ہوگی ملاوت مافیا ہو جائیں ہوشیار پنجاب حکومت نے ملاوت مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا پنجاب فورڈ آتھارٹی کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ ملاوت کرنے والوں کی اب ادالت سے زمانت نہیں ہوگی کابینہ کی منظوری کے لیے ترمیمی بل پنجاب اسمبلی بھیجا جائے گا ایل ڈی اے بونا فائل کمیشن کی ایک سالہ مدد ختم درجنوں کیسز لٹک گئے ایل ڈی اے نے کمیشن کی توصیح کے لیے کیس گورننگ باڈی کو بھیجوا دیا ادھر ایل ڈی اے منصوبے میں تیسری بیلٹنگ کی تاخیل پلوٹ لینے والوں کی تعداد تیرہ سو سے بڑھ کر انتالی سو تک جا پہنچی شہریوں کو پوری ادائیگی کے باوجود فائلیں نہ ملی نیب نے بھکا کرنے سترہ جولائی کو بیلٹنگ منسوخی کا نوٹس لے لیا کسٹمز میں بڑی اکھار پشار گریڈ انیس تا بیس کے انچاس کسٹمز افسران کے تقرع تبادلے سائمہ افتاب ڈریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور مرزا مبشیر بے کلیکٹر اپریمنٹ لاہور تائیونار منیزہ مجید کلیکٹر سائرہ آغا ڈریکٹر اور زاہرہ حیدر ڈریکٹر پروزیکیوشن انڈ لاہور تائیونار مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے پہلے ماہ ریلوے کی آمدن میں اضافہ حکومت نے ایک ماہ میں چار عرب سات کروڑ بائیس لاکھ کا حدف دیا تھا ریلوے نے حکومتی حدف سے ایک کروڑ اٹھتر لاکھ سوالیس ہزار روپے زائد کمائے روہ سال ریٹائیڈ ہونے والے ریلوے افسران کی فیرس جاری چیف ایگزیکٹیف سمیت چونتیس افسران ریٹائیڈ ہو جائیں گے گریڈ اکیس کے سی ای او نسار احمد میمن چار فروری کو گریڈ اکیس کے فیڈرل گورنمنٹ آفیسر فاروق تیمور خان سات اکتوبر کو ریٹائیڈ ہوں گے گریڈ بیس کے شاہد میکمہ پولیس کی قرائے کی امارتوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ حکومت نے پولیس کی نوے میں سے تراسی سکیموں کی منظوری دے دی نئی سکیموں میں ترپن تھانے، رہائش گاہیں اور دفاتر بنیں گے لاہور میں چار تھانوں میں ہنجر وال، ستوکتلا، مغلپورا اور ٹی بی سٹی شامل تین سو بیس عرب کی بچت میں سے ایک عرب بیس کروڑ سے نئی سکیمیں شروع ہوں گے سینئر صحافی آمیر میر اور عمران شفکت کو ایف آئیے سے رہا کر دیا گیا دونوں صحافیوں کو شخصی زمانت پر رہا کیا گیا صحافی برادری نے آمیر میر کو حراست میں لینے کی شدید مزمک بھی ادھاکار سے فراڈ کرنے والے کاشف زمیر کے خلاف دکیتی کیس کی سما ملزم کاشف زمیر کی زمانت منظور پچاس آزار مچلکوں کے وز رہائی کا حکم ڈرگ کوالیٹی کنٹرول بورڈ کا آزخود ملزم بری کرنے کا معاملہ طلبی کی باوجود چیئرمن کوالیٹی کنٹرول بورڈ پیش نہ ہوئے منشیات عدالت کا اظہار برہمی ڈرگ گزر نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر بھی خصہ عدالت نے پندرہ روز کی محلت دے دی چیئرمن کوالیٹی کنٹرول بورڈ ذاتی حیثیت میں طلب سروسز ہسپتال میں ڈاکٹرز کے لیے نیا ہسپیٹل بنانے کی تیاریاں سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ نے نیا ہسپیٹل بنانے کی منظوری دی ہسپیٹل پر چالیس کرون لاغت آئے گی ادھر سروسز ہسپتال ایمرجنسی میں نیا ہسپیٹل بننے والا ٹرائی ایز بلوک فال نہ ہو سکا ٹرائی ایز کو چار ماہ قبل اتیہ کی رقم سے تعمیر کیا گیا تھا اے اکستان اصاب کے ساتھ پرائیوٹ پبلیشرز کی کتابیں پڑھانے کی منظوری پنجاب کریکلم اینٹیکس بک بورڈ نے این او سی جاری کر دیئے پبلیشرز کی ایک سو پچیس پرائیوٹ کتابیں سکولوں میں پڑھائی جائیں ٹورنمنٹ بورڈز کے انتخابات کی تیاریاں نون لیگ نے وارڈ وائس کواڈینیٹر نامزد کر دیئے وارڈ ایک اور دو کے لیے ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق نامزد وارڈ تین اور چار کے لیے رانہ احسن شرافت کو کواڈینیٹر نامزد کیا گیا وارڈ پانس کے لیے ایم این اے سردار آیا صادق وارڈ چھے تا دس ایم پی اے میاں نصیر کو ذمہ داری سومتی گئے گورنر پنجاب سے ایف پی سی سی آئی کے وفد کی ملاقات قیادت ریجنل چیئر مین چودری محمد سلیم بھلرنے کی وفد میں محمد سلیم، فلت سحیل، علی رضا رزوی، شیخ عماد الدین اور دیگر موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معابنے خصوصی شاہ زیب بھٹی کی ملاقات سیاسی صورتحال بہمی دلچسپی کی امور پر تبات لے خیال وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایم پی اے سامیہ کامران کو نئی ذمہ داری سونتی سامیہ کامران پارلیمانی سیکیٹری فار وومن تائیونات محرم الحرام میں شہر میں امن و امان کے لیے اقدامات کرنے کا سلسلہ جاری سیول سیکیٹریٹ میں محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات پر کنٹرول روم قائم کنٹرول روم لاہور سمی تمام ازلاس سے منسلک ہوگا محرم الحرام کے جلوسوں کی لائیو مونیٹرنگ کی جائے گی کنٹرول روم میں افسران کی ڈیوٹیاں لگتے ہیں انڈیپری کمیشنر کا موچی گیٹ پر محرم الحرام کے جلوس روٹ کا دورہ سٹریٹ لائٹس کا جائزہ لیا ایسی شالیمار، تہنیت بخاری، آغا عباس، مختلف اداروں کے افسران ہمراہ تھے لاہور چیمبر میں امازون کے ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب تاہر منظور زفر محمود اور سحیل ازگر کی شرکر سبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں نے برکشاک مکمل کرنے والوں میں سٹریفکیٹ تقسیم کی گرین پنجاب شجرکاری مہم کمیشنر لاہور نے کوئن میری کالیج میں پودا لگایا کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں شجرکاری جاری ہے لاہور میں لاکھوں نئے پودے لگائے جائیں گے اسلامیہ گریجوئیٹ کالیج فار ویمن کوپر روڈ بے شجرکاری وی سی لاہور کالیج پروفیسر ڈاکٹر بھشرا مرزا نے پودا لگایا پرنسپل کالیج ڈاکٹر فوزیا ناز ڈاکٹر اٹمال سمرو اور دیگر کی شرکت گورمنٹ گریجوئیٹ کالیج لاہور میں شجرکاری ڈائریکٹر کالیج زیاو رحمان نے پودا لگایا اور جشن آزادی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز پہلے روز دو میچز کھیلے گئے پہلے میچ میں ڈی جی انٹی کرپشن نفیس گوہر اور سابق ممبر ایف ری آر سخی سرور کی جوڑی فاتح دوسرے میچ میں ڈی سی لاہور مدسر آز ملک اور رانہ ارفان کی جوڑی نے پتہ سمیل موسیقی